سرکار میں ہوں آچھا لانند بادل سرکار بیٹیوں کی بجائے بسوں کی سرکشہ میں کیوں لگی ہوئی ہے یہ خبر دکھانے سے پہلے آپ کو پنجاب کے ہی امرت سر کی تصویریں دکھاتے ہیں یہاں پر بیجبی ادھیکش امرت شاہ کے خلاف نارے لگانا کچھ لوگوں کو بہت ہی زیادہ مہنگا پڑ گیا پولیس نے پردرشن کر رہے لوگوں پر لاتھیاں برسانی شروع کر دی اور انہیں دوڑا دوڑا کر پیٹا کارکرتاؤں سے ملاقات کے سلسلے میں امید شاہ امرت سب میں ہیں آپ کو بتا دیں کہ وہ سرکٹ ہاؤز میں رکے ہوئے تھے اسی دوران عیسائی سمودائے کے لوگوں کے ساتھ خوش پردرشن کاری سرکٹ ہاؤز پہنچ گئے پنجاب کے موگا میں تین دنوں سے مہا بھارت مچی مہلائیں وزرگ نوجوان سب کے سب بادل بسکانڈ سے گسے میں ہیں آج بھی بادل سرکار کے خلاف لوگ سلکوں پر اترے عام آدمی پارٹی نے مکھمنتری پرکاش سنگھ بادل کا پتلا پھوکا آر بیٹ بس کے مالک اور پنجاب کے جپٹی سی ایم سوف ویر سنگھ بادل کی گرفتاری کی مانگ بھی اٹھے موگا کانڈ کو لے کر کانگریس نے ریل رو کو ابھیان چلایا لدھیانہ اور سرہند فتے گل میں سیکڑوں کار کرتا ریلوی ٹریک پر جا پہنچے دو گھنٹے تک ریلوی ٹریک کو جام کر دیا گیا چودہ سال کی لڑکی سے بس میں چھڑ چھاڑ اور مرڈر کے بعد آم جنتا کا کلیجہ پھٹا ہے سرکار کے خلاف اللہ بول جاری ہے نابالک لڑکی اور اس کی ماں سے چھڑ چھاڑ اور بس سے تکے جانے کے ماملے پر پنجاب سے دلی تک ہنگامہ مچا ہے لیکن بادل سرکار کے سکشہ منتری کا شرمناغ بیان سنی یہ کہتے ہیں جو ہوا وہ بھگوان کی مرضی تھی شرم کیجئے منتری جی شرم کیجئے موگب اسکانڈ کے شکار لڑکی کا شف چار دنوں سے اسپتال میں رکھا ہے اس کی ماں اسپتال میں زندگی اور مات سے جوج رہی ہے گھر والوں کو انصاف چاہیے مجھے پیسہ نہیں چاہیے سر مجھے انصاف چاہیے ہاں میں تھکراتا ہوں مجھے انصاف ہی نہ ملا تو میں 20 لاکھ لے کے اپنے گاؤں میں میں اپنی بچی کو بیچ دوں گا منتری جی سنا آپ نے بیٹی کے عزت اور انصاف کی خاطر ایک پتا نے آپ کے 20 لاکھ کے معاقصے کو بھی ٹھوکر مار دی لیکن آپ اسے قدرت کی مرضی کہہ رہے ہیں منتری صاحب بھگوان نہ کرے لیکن اگر ایسا آپ کے گھر کی بہن بیٹیوں کے ساتھ انہونی ہو جائے تب بھی کیا آپ اسے رب کی مرضی ہی کہیں گے دیورہ ریپورٹ انڈیا نیوز موگا کانڈ کے بعد بادل سرکار تو بے شرمی پر اتر آئی ہے پنجاب میں بیٹیوں کی عزت پر حملہ ہو رہا ہے اور سرکار ان کی حفاظت کرنے کی بجائے اپنی بسوں کی سرکشہ میں جھٹی یہ تصویر پنجاب کی عمرت سرکی ہے آگے آگے پولیس کی وین چل رہی ہے اس کے پیچھے وہ بس جسے بادل پریوار کا بتایا جا رہا ہے اب ذرا لال رنگ کی اس مرزنیز وین بس کے پیچھے نظر ڈالی ہے اس کے پیچھے بھی پولیس کی وین جانی ایک پولیس رین بس کے آگے اور ایک پیچھے یہ اس پنجاب کی تصویر ہے جہاں موگا میں ایک ماں بیٹی کے ساتھ اس بس میں چھیر چھڑ ہوئی اور بیٹی کو دھکا دے کر مار ڈالا گیا جو پنجاب کے ٹپٹے سیم سخبیر بادل کے بس اسی بادل سرکار نے ماں بیٹیوں کی سرکشہ تو نہیں بڑھائی الٹا زخموں پر نمک چھڑکنے کے لیے اپنی بسوں کی سرکشہ بڑھا دی ہے بادل پریبار کو ڈر ہے کہ کانگریس آرام آدمی پارٹی کے پردرشن کے بیچ کہیں ان کی بسوں کو نشانہ نہ بنا لیا جائے کاش اتنے سرکشہ پنجاب کی ماں بیٹیوں کی ہوتی تو آج بسوں کو وی آئی پی سیکیورٹی دینے کی نوبت ہی نہیں آتی اب آپ کو پنجاب میں بیٹیوں کے بجائے بسوں کو دی جا رہے سرکشہ کو لے کر حیران کرنے والی بات بتاتے ہیں امرید سر سے چنڈیگر کے بیچ روزانہ تین سے چار بسے چلتی امرید سر سے چنڈیگر کی دوری خریب دھائی سو کلومیٹر بادل پریبار کی بسوں سمیت ساری پرائیوٹ بسوں کے ساتھ ساتھ ایسی ہی دو جبسیاں امرید سر سے چنڈیگر زک جاتی اور پھر وہاں سے لوٹتی ذرا سوچئے ان کی سرکشہ میں کتنی فضول خرچی ہو رہی ہے یہی نہیں پولیس والے آم لوگوں کی سرکشہ کرنے کے بجائے بادل پریبار اور دوسرے بسوں کی سرکشہ میں دن رہ دیکھ کر رہے ہیں ان کو تو سجا ملنی چاہیے انعام تھوڑی یہ تو انعام کے طور پر انہیں اور سیکورٹی مہیا اور پنجاب سرکار کا بھڑن جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہے پنجاب کے لوگوں کے خون پسینے کی کمائی ہے جو ٹیکسوں کے رہی سرکار لیتی ہے اگر ان پولیس والوں کو ماں بیچوں کی سرکشہ میں لگا دیا جاتا تو بادل سرکار دیں امریت سر سے امریت کے ساتھ میرے رپورٹ انجنیو واری پنجاب سرکار بیٹیوں کو سرکشہ دینے کی بجائے بسوں کو سرکشہ دی جا رہی ہے اوپر سے منتریوں کے بے شرم بول سامنے آ رہے ہیں بے شرم بیان دینے والے پنجاب کے شکشہ منتری نے اب ٹھیک رہا پوری طرح سے میڈیا کے سرکھوڑ دیا باپر جو پریس باریاں انہیں دو سوال کیے تھے اس میں ایک کم ایسے سوال دیا تھا اور میڈیا والے نے اس کو دوسرے بارے جوڑ کے موگا کے ساتھ جوڑ دیا موگا کی تو وہاں پر بات ہی نہیں ہوئی تو ایسا نہیں کر دیجئے جب پیڑت محلہ سے ملنے کے لیے پہنچے اور انہوں نے کہیں نہ کہیں پنجاب سرکار کو ایک بات پھر سے کٹ گھرے میں کھڑا کیا پریوار سے ملنے کے بعد پنیا نے کہا کہ پیڑت پریواد پر سمجھوتا کرنے کا دباب بھی مقدمہ بند کر دیا جائے گا